بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے اور خوش ہوں گے تو یہاں میں دنر پرپ کر رہی تھی اور آج پورا دن میں نے کچھ بھی شوٹ نہیں کیا کیونکہ بس ایسی دل نہیں چاہ رہا تھا کچھ بھی شوٹ کرنے کو تو یہاں میں بنا رہی تھی توری اور پراؤنس تو افیل حال میں پراؤنس کی پرپ کر رہی تھی اس کے لئے میں نے دو ٹیمارٹر اور دو پیاز لے کر اچھے سے باریک چوپ کر لیے تھے پر یوز یہ میں نے سارا نہیں کیا تھا اور پراؤنس جو ہے وہ میں نے ایک کلو لیے تھے اور جب ساف کیے تو اس میں سے یہ بچے تو یہ آلموسٹ یہ ہاف کیجی بھی نہیں بچا تھا تھوڑا ہاف کیجی سے کم تھا اس میں میں نے بس ایک ٹیبل سپون لیچن ادرا کا پیسٹ اور تھوڑی سی حلدی ڈال کے مکس کر کے میرینیٹ کر کے رکھ دی اور اسے واش جب میں کر رہی تھی تو اس کو تھوڑی دیر کیلئے میں نے سرکہ میں بھگو دیا تھا اور اس کے بعد پھر اس کو میں نے ساف کر دیا تھا مطلب واش کر لیا تھا اچھا پہلے میں توری چڑھا لوں کیونکہ یہ تو خود سے پکتی رہ گی بہت آسانے سے پکانا تو سب سے پہلے میں نے آئل میں آلو ڈال دیئے تھے آلو ازلان بہت شوق سے کھاتا ہے اس طرح سے بنا کر دے کے یہ بہت زبردست ریسی بھی بنتی ہے اس طرح طریقے سے بھی تو آلو جب ہلکے ہلکے سوٹے ہو گئے تھے ہلکے ہلکے مطلب ہلکے ہلکے فرائے ہو گئے تھے تب میں نے اس میں ایک میڈیم سائز کا پیاز لمبے لمبے کٹ کر کے وہ ڈال دیئے تھے اور مجھے یہاں پیاز کو براؤن نہیں کرنا بس تھوڑے سے سوفٹ ہوں گے تو یہاں میں ٹیماٹر ڈال دوں گی اور یہ میں نے دو میڈیم سائز کے ٹیماٹر ڈال دے تھے اور ٹیماٹر سوفٹ جلدی ہو جائے اس کے لئے میں نے نمک پہلے سے ہی ڈال دیا تھا ساتھ میں ہلدی اور کٹیوی مرچ اس میں جو ہے نا وہ زیادہ مسالہ نہیں جاتا تو جتنی کونٹیٹی آپ لوگ لے رہے ہو اس ساپ سے اس میں کٹیوی مرچ اور نمک اپنے ساپ سے ہی ڈال دیں اور بس یہ اور اس کے اوپر جو ہے میں ساتھ ساتھ اس کو میں نے سوفٹ بھی نہیں ہونے دینا ہے بس ایسی توری ڈال دینی ہے اور یہ توری بھی آدھا کلو تھی اسے میں مکس کر دوں گی فلیم سلو کر دوں گی اور اسے کور کر کے پکنے دوں گی جب پانی یہ ریلیس کرنے لگے گا اور کافی سوفٹ ہو جائے گی تو میں ہائے فلیم پہ پھر سے بھونوں گی اچھا دوسری جگہ جو ہے وہ میں آئل تھوڑا گرم کروں گی اور یہاں ازلان نے جو ہے سارے گھر کے تکیے سب کورشنز وغیرہ لاؤ کے بھائی کے روم سے بھی اپنے روم سے بھی اور گھر بنا دیا تھا اور نیچے چھپا ہوا تھا جیسے اسے دیکھا میں ویڈیو بنا رہی ہوں تو جلی سے نکل گیا بہار اچھا تو جب تیز اچھی طرح سے گرم ہو جائے نا پراؤنز کے لیے تیل کو بہت اچھے سے گرم کرنا ہے اور اس کے بعد ہم اس میں پراؤنز ڈالیں گے کیونکہ پراؤنز وہ پانی بہت زیادہ ریلیز کرتا ہے اگر ہم بہت آئیل کو بہت تیز گرم کر کے نہیں ڈالیں گے نا بلکل ہلکے ہلکے اس میں تیل میں ڈال دیں گے تو کیا ہوگا پراؤنز جو ہے وہ سوفٹ نہیں بنیں گے وہ عجیب طریقے سے اکڑ جائیں گے اسے دو منٹ لگے تھے میں نے ہائی فلیم پہ سے کوک کیا تھا فرائی جب ہو گئے آئیل سیپریٹ ہو گیا تو یہ میں نے الگ کر کے نکال دیا اور اسی آئیل میں جو ہے نا وہ میں لہسن ڈال رہی ہوں اچھا میں بنا کے آ رہی تھی میں یہاں بنا رہی تھی پراؤن لہسن والی جو ہے وہ کریم کڑھائی اور یہ بہت مزیقی بنتی ہے جب یہ لائٹ براؤن ہو جائے تب اس کے اندر میں ٹیمارٹر ڈالوں گی وہ پیس جو میں نے بنا کے رکھا تھا اصل میں وہ پیس بہت زیادہ ہو گیا تھا تو میں نے ایک کپیس میں ڈالا means آدھا کلو سے جب کم ہو تو ایک ٹیمارٹر بڑے سائز کا اور ایک پیاز ہی کافی ہے میں نے یہاں دو ٹیمارٹر دو پیاز ڈال لیتے اچھا پھر میں نے نمک ڈال دیا کٹیوی مرچ ایک ٹی سپون ڈال دی آدھی ٹی سپون ڈال دی تھی آدھی ٹی سپون ہی سر میں نے زیرا پوڈر اور آدھا ٹی سپون جو ہے وہ دھنیا پوڈر ڈال دیا تھا اچھے سے کریں گے مکس اور مکس کر کے سے اچھے سے پکائیں گے یہ میں نے کوئی تقریباً پکایا تھا آٹھ منٹ تک اس کی بھنائی کرنی ہے بہت اچھے سے بھنائی کرنی ہے اس کے بعد زیادہ بھنائی نہیں ہوگی کیونکہ نا اس میں پیاز بھی تھا ورنہ کچھا کچھا پن رو سی نا سمیل رہ جاتی ہے مزہ نہیں آتا اس کی جتنی اچھی بھنائی ہوگی نا کھانا اتنا ٹیسٹ فول بنے گا اس کے بعد یہاں میں نے دو بڑے چمچ جو ہے ٹیبل سپون جو ہیں وہ دہی ڈالی تھی اور اس کو اچھے سے پھینٹ لیا تھا اب میں وہ ڈال دوں گی اور اس سے بھی اچھے سے نا پکائیں گے اس میں اور جس نے یہ ریسپی ابھی تک ٹرائی نہیں کیے تو وہ ضرور ٹرائے کرے پراؤنز کے ساتھ تو یہ لا جواب بنتی ہے جو لوگ پراؤنز کھاتے ہیں اچھا میرے گھر میں تو سبھی پراؤنز کھاتے ہیں اور ازلان جو ہے نا وہ پراؤنز اتنی شوق سے کھاتا اس کا تو موسٹ فیوریٹ ہے اچھا اس کے بعد جو ہے نا وہ یہاں میں نے دو ٹیبل سپون کے قریب جو ہے وہ دو ٹیبل سپون بھی نہیں ایک ٹیبل سپون بھر کے جو ہے نا وہ فریش کریم ڈال دی تھی اور اسے میں کور کر کے تھوڑے دیر پکاؤں گی جب یہ آئل ریلیس کرنے لگ جائے گا نا سیپریٹ ہو جائے گا اس کا آئل پھر اس کے بعد ہم اس کا پروسیجور آگے کریں گے تو یہاں پہ بھی یہ تین سے چار منٹ اچھے سے پکا تھا اسے یہاں پر جو ہے وہ سلو فلم پہ پکائیں گے بہت ہائی فلم پہ نہیں پکائیں گے ورنہ ساری گریوی جو ہے نا وہ سوک جائے گی اور پھر جو ہے وہ ہم پراؤنز ڈال لیں گے پراؤنز ڈال کے ہمیں بہت زیادہ نہیں پکانا بس اسے مکس کریں گے مکس کرنے میں جتنا ڈائم لگے بس اتنا ہی پکان ہے اور اس کے بعد اس پہ ہم ڈال دیں گے دھنیا اور ایک چمت جو ہے وہ میں نے اس میں ڈال دیا تھا بٹر کا اور تھوڑا سا جو ہے اوپر سے گارنش کر دیا تھا میں نے واپس سے کریم تو جن لوگوں نے اس طرح سے ٹرائے نہیں کیے ضرور ٹرائے کریں اور بس فوراً اس کا فلیم بند کر دینا ہے ورنہ جو ہے نا وہ پراؤنز اکر جائیں گے پراؤنز بہت جلدی پرائے ہو جاتے ہیں تو اس کو بہت زیادہ کوک نہیں کرنا ہے یہاں میں میں فلیم آف کر چکی ہوں اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ اب میں بھنائی کر لوں گی اس کی یہ بھی بلکل پک چکا ہے بس اس جگہ اس پوائنٹ پاکیس کی اچھے سے بھنائی کریں گے اور بھنائی کرنے کے بعد جو ہے نا اس پہ میں ڈال دوں گی دھنیا وغیرہ اچھا پراؤنز میں مرچے بہت زیادہ نہیں ڈالنی کیونکہ اگر اس پہ مرچے تیز ہو گئی تو وہ بلکل بلکل بھی اچھا نہیں لگے گا مرچے پراؤنز میں جب میں نے دھنیا ڈالا تھا پراؤنز میں تو میں نے تھوڑا سا اس میں زیرا پودر بھی اوپر سے ڈالا تھا گرم مسالہ بلکل منڈ ڈالیے گا اس سے بھی وہ پراؤنز جو ہے نا وہ مزے کے نہیں لگتے جہاں بن جائے کھانا تو ریڈی ہے ساتھ میں پک رہا ہے دودھ اور یہ بھی ریڈی ہے اور ازلان سٹیڈی کر رہا ہے ازلان نے اپنے لئے گھر بنایا تھا بھی میں ساف کر دیتیم پھر آپ کو سمیلتیم ازلان what are you studying ازلان سٹیڈی what ازلان وائدن ای بی اوکے شو می what are you writing what is this you tell me its name is A its name is A what's the name is A آپ اوکے یہاں ازلان سوچ چکا تھا اور جتنا بھی اس نے میس کیا تھا وہ سب میں نے سمیٹ لیا ہے تو یہاں میں آپ لوگوں سے لیتی ہوں جازت ملتے ہیں نیکس ویلوگ میں لیکن اس سے پہلے میری ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا تو ملتے ہیں نیکس ویلوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ جی